ان کے دیوانوں کو نہ پوچھو کہ تمنا کیا ہے ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے میں نے جو مانگا میرے آقا نے وہ دے ہی دیا یہ نہیں دیکھا کی تقدیر میں لکھا کیا ہے ایک پلوں میں سمائے جائیں سمہ ہو نجوم چادر فاطمہ زہرہ کو سمجھتا کیا ہے چادر فاطمہ زہرہ کو سمجھتا کیا ہے ہر ایک پارا محمد کا ہر ایک سورہ محمد کا بہت اچھے کلام کے چند ہی شہر کے ذریعے سے لیکن پوری بات کہے گئے سبحان اللہ ہر ایک پارا محمد کا ہر ایک سورہ محمد کا قرآن پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا پورا قرآن پڑھتے جائیے نبی کی نات ہوتی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مائی آئیشہ صدیقہ سے صحابہ نے پوچھا یار اے مائی آئیشہ حضور کی تعریف کریں کہا کیا کریں ان کی تعریف پہ تو پورا قرآن ہی تعریف ہے سبحان اللہ نات ہی نات ہے اللہ ہو گنیے یہ شورہ ہمارے پاس زیادہ ہے اس لئے میں اپنے وقت کو سمیٹ کر کے بہت کچھ سننا ہے تو آئیے محترم ظاہر سکتا ہم پہنچتے ہیں اور ان سے کچھ نات یا کلام سمات کرتے ہیں لیکن اس شیر کے ساتھ ان کو بلانا چاہوں گا میری عزیزو بڑی اچھی ناشری پڑھتے ہیں اور بڑی اچھا لجہ ہے بڑی اچھی خوبصورت جو ہے نا آواز ہے جب جہاں پڑھتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ ظاہر بستوی صاحب اندھے پوئے میں کوئی گر گیا حضور اور وہ اندھے پوئے کے موہ پہ پڑھتے رہے تو وہ اندھر گیا ہوا آدمی سوچے کتنی جلگی بہار نکلوں اور سننے پڑھنے والے کی آواز کو میں پہنچانے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناتے پاک پڑھتے ہیں اور اس انداز سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور کہتے ہوئے ہمیشہ گنگناتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لبے ناتے مقدس کی اشار ہوتے ہیں اور کیسے اشار ہوتے ہیں سبحان اللہ اب خود ہی جانتے ہیں کہ ان کا منگتا ہوں کہ منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوہ نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی فہرش میں رکھتے ہیں ہمیں ہم کو اور کسی کا موتاج نہیں ہونے دیتے وہ ظاہر صاحب ہیں آرہے ہیں نات مقدس کے ذریعے سے ہماری مسامی جان کو معتر و معمبر کرنے کے لیے ان کا استقبال نارے تک بھی نارے سالے سے کر لے میں ایک پر محترم ظاہر بستویر میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب محمد حنیف اشرفی صاحب کو کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس فرض کے ذریعے ادا کیا جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد مسلمان عورت پر فرض ہے اس اولاد کو عالم دین بنایا انہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حضرت علامہ مولانا شب ہاشم صدیقی صاحب کے سر پر فضیلت کی دستار باندھی گئی اللہ تعالی ان کے ذریعے دین کا کام لے ان کے دین دنیا کو روشن کر دے میں پیش کروں کچھ اس سے پہلے آپ ذرا اپنی بیداری اور غلامی کا ثبوت درود پاک کی شکل میں پیش کر دیں اور با آباز پلند پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی سیدنا محمد مبارک سلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تربیان تشریف رکھتے ہیں علی رسول اسی حوالے سے مطلب پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں نبی کی آل کا جو احترام کرتے ہیں نبی کی آل کا جو احترام کرتے ہیں اسی انداز میں ہنی بھائی جو اشتیفی چینر والے والے ان کے ذریعے دنیا کی ہر گوشے میں آواز پہنچائی جاتی ہے لوگ سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اس بات میں رسول کی شکل پیش کر کے محبت ظاہر کیا پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے مصرہ ملائزہ فرمائیں کی نبی کی بزم کا جو احترام کرتے ہیں نبی کی بزم کا جو احترام کرتے ہیں نبی کی آل کا جو احترام کرتے ہیں نبی کی آل کا جو احترام کرتے ہیں بہت بلند وہ اپنا مقام کرتے ہیں بہت بلند وہ اپنا مقام کرتے ہیں شیر ملائزہ فرمائیں عاشقان محمد میں نام کرتے ہیں وہ عاشقان محمد میں نام اب نات پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں میری خواہش ہو رہی بہت دنوں کے بعد اس کلام کا پیش کرنے کی اجازت کہ تعلیم مطلب ملائزہ فرمائیں چھوم کے خزرہ کی دیواریں بعد سپا جب آئے گی چھوم کے خزرہ کی دیواریں بعد سپا جب آئے گی چھوم کے خزرہ کی دیواریں بعد سپا جب آئے گی ویرانوں میں پھول کھلیں گے ہر بستی مسکائے گی ویرانوں میں پھول کھلیں گے ہر بستی مسکائے گی چھوم کے خزرہ کی دیواریں بعد سپا جب آئے گی چھوم کے خزرہ کی دیواریں بہت دنوں میں پھول کھلیں گے کی ظلم سوا جب ہوتا تھا کہ تے تھے بلال غبش یہی ظلم سوا جب ہوتا تھا کہ غم کی شام غم کی شام دھلے گی ایک دن سبح خوشی کی آئے گی غم کی شام دھلے گی ایک دن سبح خوشی کی آئے گی چھوم کے خزرہ کی دیواریں بات سپا جب آئے گی شیر ملا دھلے گی کی موج ہوا دس دور ہی رہنا میں ہوں مدینے کارا ہی موج ہوا دس دور ہی رہنا میں ہوں مدینے کارا ہی مل جائے گی مٹی میں تو مل جائے گی مٹی میں تو مجھ سے اگر ٹکرائے گی مجھ سے اگر ٹکرائے گی چھوم کے خزرہ کی دیواریں بات سپا جب آئے گی ویرانوں میں پھول کھلیں گے ہر بس کی مسکائے گی اور بہت پاکیزہ شیر پیش کر رہا ہوں حضرت اللہ مولانا نسان القادر صاحب جنہیں حجبیت اللہ کی سعادت تھا اور یہاں پہ اور بھی حضرات تشریف کرتے ہوں گے جن کے حوالے سے یہ شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے وہ کیا محسوس کر رہتے ہیں گمبد خزرہ کے قریب میں رکھیں ملاحظہ کریں گمبد خزرہ کے سائے میں لطف و رم کا آتا ہے جنت میرے حصے میں جب جن جنت میرے حصے میں جب آئے گی تب آئے گی آئے گی تب آئے گی چوم کے خزرہ کی دیواریں بعد صبح جب آئے گی بیرانوں میں پھول کھلیں گے ہر بستی مسکائے گی یہ ہمارے دوست دیرینہ ساتھی جنابِ گلدار گورپوری صاحب اپنی محبت کا اظہار انعام کے ذریعے سرکار کی اس کو سنت کو ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سنت کے ذریعے ان کو صحت مند کر دے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے والی اسلام شرمالہ دے کریں 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 کی دائی حلیمہ تیری قسمت اوج سریعہ پہنچے گی دائی حلیمہ تیری قسمت اوج سریعہ پہنچے گی پخر دو عالم پخر دو عالم پخر دو عالم کے لب سے تُو تائیمہ تغلائے گی تائیمہ تغلائے گی تائیمہ خزرا کی دیوار بات سبا جب آئے گی ویرانوں میں پھول کھلیں گے ہر بستی سکائے گی پیرے طریقہ تظہر عظیم ملت جناب عبدالعزید اشرفی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور مارے درمیان سے یہ صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی دعائیں لیتے ہیں یہ مقتہ پیش کرتا ہوں کی خاک مدینہ موہ پہ ملوں گا آنکھوں میں بھر لوں گا میں خاک مدینہ موہ پہ ملوں گا آنکھوں میں بھر لوں گا میں زائے اپنی قسمت اس دن لہر 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 آئے گی زائے اپنی قسمت اس دن لہر 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 آئے گی چونکہ خزرا کی دیواریں بعد زبا جب آئے گی ویرانوں میں بھول کھلیں گے ہر پستی مسکائے گی اسلام ہوری ہر پستی سال ہر پستی سال